اے سرک فروک والی لڑکی دھراجہ یہاں پہ آ کر کھڑی ہو جا میں ڈری سیمی اپنے موں پر ہاتھ رکھ کر پھر رو رہی تھی یہاں پر تو ہمیں رونے تک کیجازت نہیں تھی اگر کسی بچے کی آواز بلند ہو جاتی تو سامنے کھڑا وہ کسی خوفناک دیو جیسا شخص اپنے ہاتھ میں موجود بیلٹ کو زور سے دیوار پر مار کر کہتا کہ خبردار جو دوبارہ کسی کی آواز میرے کانوں تک مہنچی ورنہ اتنے زور سے ماروں گا کہ تمہاری چیخیں نکل آئیں گی تمہاری چمڑی ادھرچ کر میرے ہاتھ میں آ جائے گی ایک بچہ جس کی عمر بہت کم تھی اس نے جب چلا کر کہا کہ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے تو اس بچے کی عمر کا لحاظ بھی نہ کیا گیا اور وہ سخت چمڑے کا بیلٹ پوری قوت سے اس کے وجود پر اس شخص نے مار دیا تھا وہ یوں تڑپا تھا جیسے پانی کو مچھلی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے اس پر بے ہوشی تاری ہو چکی تھی یہ ایسا ہلناک منظر تھا کہ میں ایک کونے میں کئی لڑکیوں کے پیچھے تبک کر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی میرا دم گھٹ رہا تھا مجھے اپنے سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے تو ہوش و حواظ اور چکے تھے سامنے کھڑا ایک شخص جو بڑی تیر سے مجھے گھر کر دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ اے لڑکی تھے راجہ یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی میں تو یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے سرخ فراق والی لڑکی کوئی اور ہو میں نہ ہوں لیکن بدبختی ہی تھی کہ یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں موجود تھی ان میں میں نے ہی سرخ رنگ کا فراک پہن رکھا تھا رڑتے رڑتے اٹھ کر جیسے ہی کھڑی ہوئی تو وہ اپنے ہاتھ میں لوہی کی سلاخ لے کر مجھے اپنے جانے مانے کا اشارہ کرنے لگا میری آنکھوں سے آنسو راوا تھے میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم مجھے مارو گے تو نہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگا نہ مجھے بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے لیکن خدا کا فاسطہ مجھے مارنا مت میری اس بات پر وہ کسی درندے کی مانت چیطانی مسکراہت چہرے پر سجا کر ہسنے تھا کہنے لگا کہ بس بس ادھر آؤ زیادہ ڈرامے مت کرو میں ڈردے ڈردے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو چکی تھی مجھے سرتا پیر گھوڑ کر دیکھنے لگا پھر اپنی سبان اپنے ہوتوں پر پھیر کر کہنے لگا واہ کیا حسن ہے تیرا جی تو چاہتا ہے تجھے ابھی مسل کر رکھ دوں اس کے الفاظ سن کر میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کچھی عمر تھی اس کے بے باغ الفاظ میں سمجھنے سے کاثر تھی کہ آخر وہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے میں گھر پر آئے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں اپنے سینے پر دوچے سہم کر سر جھکائے کر کھڑی تھی جب اس نے اپنے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ کہاں سے ملی ہے یہ تجھے کسی عام خاندان سے تو نہیں لگتی یہ تو کسی بڑے خاندان کی لگتی ہے اتنا سننا تھا کہ وہ شخص میرے بارے میں بتانے لگا ہاں وہی شخص جو مجھے ہاں پر لے کر آیا تھا کہنے لگا کہ سر جی یہ لڑکی مجھے کھلونوں کی دکان کے باہر کھڑی ملی تھی لگتی بھی کسی اچھے خاندان کی ہے لیکن اس نامراد کے گھر والے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے یا پھر اسے روک کر کہیں گئے تھے مہرحال میں جب اس لڑکے کے پاس گیا تو آگے سے کہنے لگی کہ مجھے بھائی پیسے لینے گئے ہیں مجھے وہ گڑیا دلوانے والے ہیں ابھی آتے ہی ہوں گے یہی صحیح وقمق تھا شاید اس کے ساتھ جو بھی شخص آیا تھا وہ اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا میں نے اس لڑکی کو وہیں بردہ بوچ لیا اور یہاں لے آیا اس کا حسن ایسا ہے کہ یہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر طور میں خوب کمائی کر کے دیکھی مجھے دیکھ کر وہ لوگ کسی بھیڑی کی مانن دکھائی دی رہے تھے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور میں گھبرا کرنا سمجھی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی میں ان لوگوں کی چنگل میں پھنس چکی تھی اتنا تو سواج ہی آ چکا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں نہیں میرے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں مجھے وہ شخص دور کھڑا دیکھتا رہا اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں پھر کہنے لگا چلا میرے ساتھ تجھے ٹریننگ دوں اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے سخت پتھر جیسے ہاتھوں میں بھیجا اور مجھے کسیڑ کر سامنے پمرے میں لجانے لگا میں روتی رہی چلاتی رہی مگر اس شخص کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا مجھے بڑی شدت سے منیب یاد آیا تھا کاش وہ مجھے وہاں پر اکیلا چھوڑ کرنا چاہتا میں اپنے ماں باپ کے اکلوتی بیٹی تھی میرے ماں باپ مجھ پر چان نشاور کرتے تھے شاید ہی دنیا میں کسی بچی کو اس کے ماں باپ نے اتنا لاد اور پیار دیا ہو جیسے میرے ماں باپ مجھے پلکوں پر بٹھاتے تھے ہمارا گھر دو منزلہ تھا نکلے حصے میں میرے چچا اور چاچو رہتے تھے جبکہ اوپر والے حصے میں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی چچا تو پھر کبھی کبھار میری طبیعت کا پوچھنے کے لئے آ جائے کرتے تھے لیکن چچی نے تو کوئی ہم سے تعلق ہتم کر چکی تھی وہ جب سے اس خین میں آئی تھی انہوں نے میرے چچا کو بھی ہم سے جدا کر دیا تھا بس یہی چاہتی تھی کہ ہر چیز پر ان کی حکمرانی ہو پہلے پہلے تو نچلے سے میں ہم رہتے تھے میں پورے سہین میں کھیلتی کتی رہتی تھی چھوٹے سے بنے باہرچے میں بیٹھی سارا سارا دن پھولوں وہ اپنا دوست سمجھ کر باتیں کرتی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تو چچی کو یہ بات بھی کلنے لگی کہنے لگی کہ مجھے نچلے حصے میں رہنا ہے اوپر میرا دنگ اٹھتا ہے چاچو بھی اپنی بی بی پر جان مچاور کرتے تھے آخر کو ان کی پسند کی شادی تھی تراصل میری یہ چچی میرے چچو کی لڑکپن کی پسند تھی لیکن پھر کچھ ایسے وجوہات بنے کہ میری چچی کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی پھر ان کا پہلی شادی سے ایک بیٹا بھی تھا ایک روز ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میری یہ چچی بیوہ ہو گئی چاچو کو تو شاید ایسی موقع کا انتظار تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بیٹی کی ماں ہیں پھر بھی وہ ان کے ساتھ نکاح کر کے گھر لے آئے تھے اور چچی کے بیٹے منیب کو اپنے اولاد تسلیم کر دیا تھا چاچو نے اپنے بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے بڑے بھائی سے بھی بگاڑ لی تھی میرے اببا شروع سے ہی صلاح پسند قسم کے انسان تھے انہوں نے نچلہ پورشن چھوڑ دیا اور ہم اوپر ہی حصے میں شفٹ ہو گئے چچی نے تو ہمارا نیچے آنا جانا بھی بند کر دیا تھا مجبورا ہمیں ایک تنگ سا راستہ نکلوا کر گھر سے باہر جانے کے لیے جگہ بنانے پڑی کیونکہ چچی تو نچلے حصے پر مکمل قبضہ کر کے ہی بیٹھ چکی تھی دیرے دیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا جب ایک روز میری امی اور چچی کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی ان کی آپس میں لڑائی ہونا تھی کہ دونوں ہاتھ پائی پر اتنی چچی نے میری امی کو بدعائیں دی تھی کہ اللہ کرے تم ایسی موت مروکے کوئی تمہیں پیچانمی نہ سکے تمہاری لاش تک تمہارے اپنوں کو نصیب نہ ہو انہوں نے اسی بدعائی تھی جسے سن کر میرے وجود بھی کام پتھا تھا میں آکے بڑھی تھی اور چچی کو بالوں سے کھیچ دیا تھا بے شک اومن میں مجھ سے بڑھی تھی لیکن میں اپنی ماں کو اس حکیتے برداشت کر سکتی تھی میں ان کے بال جب کھیچے تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں ان کا پاؤں فسلہ اور وہ سامنے رکھے ہوئے میں اس پر جا کر گئی ان کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ دو چورما بچوں کی ماں بننے والی ہیں لیکن اس حادثے کے بعد چچی کا بارشن ہو گیا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میری چچی اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی یہ ایسی بات تھی جسے چچی نے میرے ماں باپ اور میرے خلاف اس قدر بد مرمان کر دیا کہ چاچو نے بھی ہم سے لا تعلقی کا احساس کر دیا چچی نے ایسی بد دعائیں دی اور نہ جانے کیا کیا کروا رکھا تھا کہ میرے ماں باپ بیمار پڑھنے لگے ان کی صحت اس قدر خلاف ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے نہیں پاتے تھے مجبورا ہمیں گھر میں کیا ٹیکر کو رکھنا پڑا ایک میل اور ایک فی میل نرس ہماری گھر میں ہر وقت رہنے لگی ایک روز وہ بھی آیا جب بیماری کے حالت میں ہی میرے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئے اور ساری جائدہ میرے چاچو کے نام ہو گئی میرے ماں باپ کے جانے کا دکھ مجھ پر بہت زیادہ ہوا تھا میں تو ایک ہفتے تک ہسپتال پڑھی رہی تھی پہرے بابا کا انتقال ہوا اور پھر ماں کا ماں کا تو آخری دیدار کرنا بھی مجھے نصیب نہیں ہوا تھا جب میں ہوش میں آئی تو چیکنے چلانے لگی ہسپتال میں نرس تھی جو کہ شاید خود بھی میری جتنی اولاد رکھتی تھی مجھے اپنے سینے سے لگا کر چھوننے لگی مجھے تڑکتا دیکھ کر وہ بھی تڑک چکی تھی کہنے لگی کہ کوئی اس کی چچا چچی کو کال کروائے جب سے یہ بچی بے ہوشی کی حالت نے ہسپتال میں میں نے دیکھی ہے کوئی بھی اس کی گھر سے اس سے ملن نہیں آیا بہتر ہے کہ انہیں اطلاع دی جائیں وہ لوگ تو جیسے پھول ہی چکی تھے میرے ماں باپ کی تدفیم کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا میں کتنی دیر تڑپی رہی چلاتی رہی کہ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے کچھ دیر بعد مجھے چچا لینے کیلئے آ چکی تھے میں ان سے لپٹ کر کتنی ہی دیر روتی رہی چلاتی رہی اور چلا کر کہتی رہی کہ میرے ماما باپا کہاں چلے گئے چاچو مجھے ڈاکٹر کے پاس سے تو لے آئے تھے لیکن میں ان سے زد کرنے لگی کہ مجھے قبرستان جانا ہے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے میں تو اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی لیکن چاچو کہنے لگے کہ مجھے میٹنگ میں جانا ہے اگر میں نہ گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا بعد میں تم اپنے چچی کے ساتھ چلے جانا یوں چاچو مجھے گھر لے آئے تھے گھر جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا اب میرے لئے ملکل ہی بیگانہ ہو چکا تھا میں اب گھر میں داخل ہوئی تو آس پاس دیکھنے لگی لیکن چچی اپنے کمرے میں آرام کر رہی دی ان کا بیٹا منیب ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا گانے کی اس قدر بلند آواز تھی کہ میری روح تک کام گئی میں روتی ہوئی اپنے پورشن میں گئی تھی بھوک سے بحال تھی ابھی بھی مجھے کمزوری تھی لیکن یہ دیکھ کر تو مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا کہ میری ماں باپ کی ساری تصاویر سارا سامان سب کچھ وہاں سے خائب تھا بلکہ جہاں کبھی میرے ماں باپ کی تصویر ہوتی تھی وہاں پر اب چچی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ان کا ہی سامان بڑا ہوا تھا میں چچی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہ کیا اوپر والا حصہ تو ہمارا تھا یہاں پر میرے ماں باپ کی تصویریں تھی ان کا سامان تھا وہ سب کچھ کہاں گیا تو چچی اگلے پر خصے سے کہنے لگی کہ یہ گھر اب ہمارا ہے کیا تمہارے ماں باپ کی روحیں یہاں پر آ کر بھٹکنی تھی جب گھر اب ہمارا ہے تو سامان بھی تو ہمارے ہی ہوگا چچی کی بات مجھے اندر تک ترپا ہی چکی تھی اب پھوٹ پھوٹ کا لورن لگی میرے سگی چچا چچی میرے ساتھ سوتیلہ بن کرنے لگی تھی جبکہ ان کا بیٹا مجیب چونکہ میرا سوتیلہ کزن تھا اس نے تو میرا مزاق اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی جس روز میرے ماں باپ کا چالیس ماں تھا جب چچو مجھے میرے ماں باپ کی قبر پر لے کر گئے تھے اپنے ماں باپ کی ویران قبر دیکھ کر جھٹکا لگا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ قبر صدیوں قرآنی ہیں جبکہ آس پاس کہیں قبریں تھی جو پکی کی گئی تھی اور ان پر پھول اور سایہ بنایا کہہ تھا اپنے ماں باپ کی قبروں کو میں یوں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چچو سے کہنے لگی کہ چچو میری ماں باپ کی قبر پر آپ نے ابھی تک تختی کیوں نہیں لگوائی ان کی قبر بھی پکی کروائے نہ میں رو رو کر چچو کو کہتی رہی لیکن چچو کہنے لگے کہ قبر پکی کروانے سے کیا ہوتا ہے یہ تو انسان کے اپنے آمال ہوتے ہیں جو اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھتے ہیں تم نے تو اپنے ماں باپ کیلئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے عذاب میں نرمی بڑھتے میں تو حیران تھی کون بھائی تھا جب نے سکے بھائی اور بھابی کیلئے اس طرح کی الفاظ عطا کرتا ہے میں مجبور ہو چکی تھی جلد ہی مجھے یہ بھی احساس ہو گیا کہ میرے چچا چچی پہلے جیسے نہیں رہے بلکہ یہ تو شاید مجھے اس گھر میں نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور میری حالت واقعی اس گھر میں نوکرانی جیسی ہو گئی تھی کم امران میں ہی چچی نے کام کروانا شروع کر دیئے تھے میری حال گرہ رہی تھی اس سے پہلے جب بھی میری حال گرہ سے پہلے اپنی ماما مابا سے گفت کی صد کرتی تھی تو وہ مجھے میری من پسند چیز دلاتے تھے لیکن اس مرتبہ تو ہوتے ہی نہیں ایک مرتبہ پھر مجھے ان کی یاد آنے لگی میں بیٹھ کر ایک جانب کو پورے گھن میں مہنچہ لگانے کے بعد بیٹھی سسک رہی تھی جب منیب میرے پاس آیا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے دلتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ کیوں رو رہی ہو کیا ہوا ہے نہ جانے کیوں مگر اس کو بتانے لگی کہ اس مرتبہ سال کے رابط میرے بابا نے مجھے ایک خوبصورت سار تیری بیر لے کر دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تو مجھے چھوڑ کر ہی چلے گئے چچا چچے بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے میری دوست گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے میں اتنا کہہ کر رو رہی تھی کہ جب منیب نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں میں تمہیں اس بردے پر وہ بھالو گفت کر دوں گا میں کہنے لگی کہ نہیں چچی تمہیں ڈال دیں گی لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا تم چلو میرے ساتھ اس وقت چچی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور چچا بھی گھر نہیں تھے انہیں مجھے گھر سے لے آیا ہم دونوں ہی ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے جو دکان پر پہنچے اور مجھے میرا من پسند بڑا سا بھالو پسند آ گیا اور پیسے دینے کی باری آئی تو منیب کہنے لگا کہ میں دو پیسے ہی کم لائے ہوں تم یہیں پر ہوگو نظر رکھو کوئی یہ بھالو خرید نہ لے میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں منیب جو مجھ سے چار پانچ سال بڑا تھا مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اور یوں لوگوں کی مجھ پر نظر پڑ چکی تھی اور مجھے یہاں لے آئے تھے وہ شخص مجھے کمرے میں لے جات چکا تھا اور کمرے میں لے جانے کے بعد کہنے لگا کہ بیٹھ اور میری ٹانگیں دبا میں روتی ہوئی ٹانگیں دبانے لگی پہلے چچی کے ظلم تھے اور اب یہ شخص نجانے مزید میرے ساتھ ابھی کیا کیا ہونا باقی تھا اور یہ لوگ میرے ساتھ اور کیا کیا کرنے والے تھے میں رٹتی رٹتی اس شخص کے ہر بات مانے جا رہی تھی جو کبھی اپنے پیر دبا رہا تھا کبھی ٹانگیں اور پھر کہنے لگا کہ دہ رہا میری کندے دبا نجازر جیسے کندے دبا رہی تھی وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا جا رہا تھا کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ تو بڑے نرم ملائم ہیں اف کتنی خوبصورت ہو تم تم تو جاتو ہو جاتو اتنا کہہ کر اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے میں رونے لگی وہ چلا کر بولا خبرتا جو تمہارے رونے کی آواز اس کمرے سے باہر بھی گئی تم بالکل چپ چاپ مجھے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے میں خاموش ہو چکی تھی جب اگلے ہی پل اس نے مجھے نگوز میں بٹھایا اور مجھے اپنی باہوں میں جگر لیا اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی میں جانتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ خالط ہے اس کا چونہ خالط ہے لیکن میں بس خاموش ہو کر سب کچھ سہتی رہی جب وہ اپنا کام کر چکا تو اس نے مجھے چھوٹ دیا کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ اور خبردار سے دوبارہ تمہارے رونے کی آواز آئی ورنہ برا حال کر دوں گا میں روتے ہوئے اپنے کپڑے ٹھیک کرتی وہاں آگئی تھی اس کے بعد میں وہاں پر ٹریننگ دی جانا شروع کر دی تھی وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں کسی کے ہاتھ کو کٹا جا رہا تھا کسی کی ایک آنکھ پھوڑی جا رہی تھی کسی کے سر کے بال آدھے کٹنے کے بعد ایسے انجیکشن لگائے جا رہے تھے جیسے ان کے سر میں بڑے بڑے پھوڑی نکل آئے ہوں کسی کے پاؤں کو کٹ دیا جا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہیں بچے در سے تڑپ رہے تھے پلک رہے تھے اور انہیں دران دھمکا کر یہ کہا جا رہا تھا کہ اب تم لوگوں کو جو کچھ کھا جائے گا وہی کرنا پڑے گا مرنہ یہی چاکو تم لوگوں کی کردن پر چلنے میں وقت نہیں لگے گا میں ڈری سہمی تھی چونکہ میں بہت حزین تھی اس لئے مجھے انہوں نے کوئی نقصان نہیں ڈالا تھا بلکہ اس گینگ میں ایک عورت بھی شامل تھی مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور پہلے تو مجھے بھیک مانگنے کی ٹریننگ دی گئی میں نے آن سے پہلے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے یہاں سے بھاگ کر کہیں جانے کا تو سوال ہی پھیلے نہیں ہوتا یوں مجھبوراں ان لوگوں کے ڈر سے میں اس گینگ کے ساتھ دوسرے شہر چلی آئی اور پھر کلی محلوں میں جا جا کر میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگنے لگی میرا حلیہ دیکھ کر کوئی بھی مجھے بھیکاران مانتا ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگ مجھے اوروں کی نسبت زیادہ پیسے دیتے تھے جیسے جیسے میں چوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے لگی تو میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو رہی تھی لیکن ہفتے ہفتے والوں میں کنگی نہ کرنے کی وجہ سے اور مور نہ دھونے کی وجہ سے میرا حسن کافی بھیقا سا پڑ چکا تھا میں نے تو بس خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ دوبارہ شخص سے میرا سامنے نہیں ہوا جیسے جیسے اب میری زندگی گزر رہی تھی ایک روز ہمیں واپس وہیں بھیج دیا گیا جب سے ہم آئے تھے وہ شخص ایک مرتبہ پھر میرے سامنے تھا جس سے میں بہت خوف کھاتی تھی وہ خود ہم بیکاریوں کے پیسوں پر عیش کر رہا تھا اور اس نے اپنے کارخانے کھول رکھے تھے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا مجھے دیکھ کر میرے قریب چلایا لیکن پھر وہاں پر موجود اپنے گینک کے عورت سے کہنے لگا اس کا حولیہ درست کرو آج رات یہ میری مہمان ہے میں رونے لگی اس کے آگے ہاتھ چھوڑنے لگی کہ میں تم لوگوں کے کہنے پر بھی تو مانگ رہی ہوں لیکن وہ لوگ میری سننے والے کہاں تھے مجھے نہ ہلا دھولا کر نیا لباس پہنا دیا گیا میں نے جب ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی لیکن مجھے اس شخص کے کمنے میں بھیج دیا گیا کہنے لگا کہ تم آج رات کے لیے میری درہن ہے وہ شراب کے کئی کلاس بھی چکا تھا لڑکھڑاتے ہوئے میرے قریب آنے لگا لیکن میں اسے اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے نہیں دینے والی تھی اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آ کر کچھ غلط کرتا میں نے اسے دھکا دے دیا نشے میں وہ اس قدر دھت تھا کہ بیٹ پر گرا اور وہیں پر بڑھ بڑھاتے ہوئے سو گیا اور میں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی مجھے لگا تھا کہ میں بھاگ کر کسی نہ کسی طرح اپنے چچا چچی کے پاس پہنچ جاؤں گی لیکن نہیں یہ لوگ ایک مرتبہ پھر مجھے تک پہنچ چکے تھے مجھے عذیت سے دوچار کیا گیا مجھے کرنٹ تک لگایا گیا پھر کہنے لگے کہ اب تمہاری روح کی دھجیاں اٹ جائیں گی اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی میں سوچنے لگی کہ کاش میں اس گینک کے اس اردار کے ہی بستر کی زینت بن جاتی کم اس کا مجھے یہ سب کچھ تو نہ کرنا پڑتا ان لوگوں نے مجھے تیار کر کے بڑے امیر کبھی لوگوں کی پارٹیوں میں بھیجنا شروع کر دیا یہ شخص لڑکیاں ستمگلے کرنے کا بھی کام کرتا تھا اور لڑکیاں سے رات بھی گزروایا کرتا مجھے دیکھ کر وہاں پر کئی لوگ آتے جو میرے حسن پر فیدا ہو کر میرا ریٹ لگوانے لگے میں رو رہی تھی ہاتھ جور کر کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں لیکن وہ شخص مجھے ایک جانب کو کملے میں لے گیا اور پھر میری عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی میں تو اپنے زندہ رہنے پر بھی پشتا رہی تھی آخر کس بات کی سزا تھی جو مجھے اس دنیا میں مل رہی تھی یہی سوچ کہ میں اپنی جان کوا دوں گی میں مزید ہی زلت برداشت نہیں کر سکتی مگر تب ہی ایک پارٹی میں میری نظر اپنے اس کزن منید پر پڑی یہ منگنی کی پارٹی تھی اور اس میں میرا ستیلہ کزن منید بھی موجود تھا مجھے دیکھ کر وہ مجھ پر دلحال بیٹھا میں تو حیران تھی کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا آخر پہچانتا بھی کیسا جس قدر اپاش قسم کا وہ شخص ساتھ مجھے پہچان ہو سکتا بھی نہیں تھا مجھ پر پوری طرح ادا ہو چکا تھا کہنے لگا کہ تو مجھے کہیں دیکھی لگتی ہو لیکن میں سر جڑک گئی آج میں اس نوبت پر ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو پہنچی تھی تہیدر کی ٹھوکنیں کھا کر اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ ان لوگوں سے بدلہ کیسے لینا ہے میں منید کو اپنے حسن کی جان میں پسانے لگی اور اسے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لئے رضا مند ہو گیا باہر کی دنیا مجھے جس نام سے جانتی تھی وہ ایسا نام تھا کہ شریف لیتے ہوئے بھی کام اٹھتے تھے جب منید نے اپنے ماں باپ سے مجھ سے شادی کا نام دیا تو وہ لوگ انکار کرنے لگے کہنے لگے کہ ہم کبھی بھی تمہاری شادی ایسی لڑکی سے نہیں کروائیں گے مگر اس کے باوجود میں اور منید کو ماریج کر چکے تھے وہ مجھے میرے کرن لے جا چکا تھا میری چچی میرے سامنے تھی لیکن شاید قسمت کی ستم زریفی یہ تھی کہ کوئی بھی مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا میری چچی مجھے مارنے کے لئے آگے بڑھی لیکن منید نے روک دیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے خبردار جو اس پہ اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی وہ مجھے اوپر والے حصے میں لے گیا اس حصے میں جہاں پر میں اپنے ماں باپ کی ساتھ رہتی تھی وہ بالکل میری مٹھی میں آ چکا تھا اور میں اس کے ساتھ جی بھر کر منافقت کر رہی تھی ایک وقت وہ بھی آیا جب میں منید کے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی اس کی ماں ابھی بھی میرے ساتھ وہی غلط رویہ رکھ رہی تھی مجھے دھمکیاں دیتی مارنے تک آ جاتی ایک روز وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے والی تھی کہ جب منید نے دیکھ لیا وہ میرے سامنے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا چکا تھا اور میں رو رو کر منید سے کہنے لگی کہ آخر میرا ہے ہی کیا مجھے تو یہ دنیا بزاری عرد کہہ کر بلاتی ہے نہ ہی میرے ماں باپ ہیں نہ ہی کوئی میں کا ہے نہ ہی میرے نام کوئی جادات ہے جو میری کوئی عزت ہوگی میرا اتنا کہنا تھا کہ منید کہنے لگا کہ گھر یہ پروپرٹی سب کچھ میرے نام ہیں اور میں اس کا پچاس ویسے تک تمہارے نام کر دیتا ہوں یہی تو میں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ کا حصہ مجھ تک واپس آج جائے چند روز بعد پاگزی کاروائی کے بعد جب سب کچھ میرے نام ہو گیا اور وکیل نے جب میرے اصل ڈاکومنٹس بنگوائے اور ان پر میرا نام لکھا ہوا دکھائی دیا تو منید کے ساتھ ساتھ چچا چچی کی بھی ہوش اٹ چکے تھے وکیل بھی ایک پل کو حیران ہوا تھا جبکہ میں گردن اکڑا کر کھڑی ہو کہہ رہی تھی کہ میرا گھر اور میرا مقام مجھے واپس مل چکا ہے اور جن جن لوگوں نے میرے ساتھ براک کیا ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے میں آج اس نوبت پر پہنچی ہوں ان میں سے کسی کو بھی میں نہیں چھوڑنے والی وہ وکیل بھی ماندار تھا کچھ دیر بعد ہی پولیس آ چکی تھی انہی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا چچا چچی نے جو کچھ کیا تھا پھر اس گروہ کے لوگ اور ان کے ٹھکانے سب کچھ اطلاعات میں میں نے پسلیس کو دی دی تھی بہت جلد میری زندگی برباد کرنے والے جیل کی سلاحوں کے پیچھے تھے یہاں تک کہ منید بھی وہ میرے سامنے ہاتھ جور جور کر لیکن میں اس سے کہنے لگی کہ نہیں تم میرے سب سے بڑے گناہگار ہو آج اگر میں جس نوبت تک پہنچی تھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے پہنچی تھی ایک طویل عرصے کے بعد مجھے میرا گھر واپس تو مل چکا ہے لیکن پھر بھی ایک بیچینی ہے جو میرے دل کو اپنے گرفت میں دیئے ہوئے ہیں کسی طور بھی مجھے سکون نہیں آت پاتا کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے تو شاید میری زندگی کچھ اور ہوتی